تازہ تکن خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکنز دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں ہمارے پیج کو لائک کریں موکلا ہوتا میاں ڈائر گٹرات پڑھ لیں میت پرن تکے لے لیں ننطر ملتے بانسان یہ کا کارلی نمسکار محف روزہاسمی مومبئی مایا نگری ہے اور جب مومبئی ڈوبتی ہے تو ٹی ام سی اور بی ام سی کہتی ہے باریس پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اور جب رہائیسی علاقے میں گٹر کھولے ہو اور اس میں بچہ گر جاتا ہے تو کیا اس پر بھی ٹی ام سی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے کیا کھولے ہوئے گٹر کا ڈھککن لگانے میں ٹی ام سی کا کوئی دھیان نہیں ہے نالے اور گٹر کو ڈھاکنے کی کس کی جمعیداری ہے اور اگر گٹر کے ڈھککن کھولے ہیں اسے نہ ڈھاکنے سے کسی کی جان جاتی ہے تو اس کا جمعیدار کون ٹی ام سی کی یہ لہ پروہی سے تین الگ الگ علاقوں میں ہم آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں آپ دیکھیں ایک تو جھما جھم باریس دوسرا مومبئی ہوا پانی پانی تیسرا یہ تصویر کافی خوفناک ہے پہلی تصویر پہلا ویڈیو تھانے جامبلی ناکہ کی ہے وہاں پر مہتما فولے باجی مارکیٹ ہے جہاں کھولے گٹر میں مہیلہ گرتی ہے اور بچاؤ کے لیے تڑپنے لگتی ہے کچھ دور پر آ رہی مہیلہ نے دیکھا اور فورا اسے ہاتھ پکڑ کر باہر نکال لیا اور دوسری گھٹنا ہے دیوہ کی دیوہ میں ایک سینئر سٹیجن جا رہے تھے کسی کام سے اور ان کو اس بات کانوہو نہیں تھا کہ یہاں پر گٹر کھلا ہوا ہے وہ سیدھا گٹر میں گر گئے وہاں بھی لوگوں نے بچا لیا ہم نے ویڈیو کو جانچ پرطال کیا تو پتا چلا ایک بیکت جو سڑکوں پر پانی بہتا دیکھ موبائل میں ریکارڈنگ پہلے سے کر رہا تھا اور جس میں سینئر سٹیجن کی گٹر میں گرنے کی تصویر بھی قید ہو گئی اور تیسرا ویڈیو مومرہ کی سامنے آئی ہے امریت نگر کے پاس ایکسیلنس کلاسس کا بچہ بھی اس کھلے گٹر کا شکار ہو گیا یہاں بھی سڑکوں پر پانی کا سہلاب دیکھ کر ایک بیکتی نے پہلے سے ویڈیو بنا رہا تھا اس بیچ اسکولی بچہ گٹر کے چپیٹ میں آ گیا وہ گٹر میں گر گیا لیکن یہاں پر بھی لوگوں نے بچے کو بچا لیا یہ تین ویڈیو اب بڑی ہی تیجی سے وائرل ہو رہی ہے جس طرح سے بچے سینئر سٹیجن مہیلا گٹر کے چپیٹ میں آ گئی اور تینوں بال بال بچ گئے پیچھے سے لوگ انہیں بچا لیا کیا اتنا ہونے کے باوجود بھی ٹی ام سی دھیان نہیں دے رہی ہے اس سے بڑا اور کیا ٹھانے مہانگر پالکہ کو ثبوت چاہیے کیا ٹی ام سی گورے گاؤں جیسے ہاتھ سے کیا انتظار کر رہا ہے ٹھانے مہانگر پالکہ کے کمیشنر سنجیو جیسوال نے اپنی پوری طاقت پوری کوشش تھانے جلے میں جھوگ دی ہے ٹھانے کو اسمارٹ سٹی بنانے کے لیے لیکن وہیں کچھ نیچلے اسطر کے عذیکاری جن کے اوپر جواب داری ہے جو الگ الگ علاقوں کی جمداری ہے جن کے اوپر یہ ان کی لاپرواہی کے کارن کہیں نہ کہیں گٹر نالے کی ڈھککن نہیں لگے ہیں یعنی نپٹنے کے لیے ایک بڑا بجٹ تیار کرتی ہے سبھی سہروں کے گٹر نالے کی کچھرا ساف شفائی کے لیے تاکہ بارس کا پانی سڑکوں پہ بہنے کے بجائے نالے گٹر سے بہے لیکن یہاں کچھ الگ دکھ رہا ہے نالے گٹر میں بہنے کے بجائے سڑکوں پر بہ رہا ہے یہ کانٹریکٹر ٹھکے داروں کی لاپرواہی کا کارن ہے کیونکہ پچھلی سال تو ممرا میں نالے گٹر کی ساف شفائی تو ہوئی تھی لیکن اس بار ساف شفائی ابھیان ٹھیک سے نہیں ہوا ہے کئی لوگوں نے پرہای ٹائم ف آفیس میں آ کر اس کی سکایت کی تھی تو کچھ لوگوں نے فون پر جانکاری دی پانی بھرنے کی وجہ ہے گٹر ٹھیک سے ساف شفائی نہیں ہوئی ہے جس کے کارن پانی سڑکوں پر بہتہ دکھائی دے رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ راہگیروں کو گٹر کھلے ہیں اس کی جانکاری نہیں ہوتی ہے اور لوگ کھلے ہوئے گٹر کے چپیٹ میں آ جاتے ہیں حالانکہ اب تک تین لوگ کھلے ہوئے گٹر کے چپیٹ میں آئے جس کو لوگوں نے بچا لیا ہے فیلال جس کا ہم نے آپ کو ویڈیو دکھایا ہے ویڈیو کافی ڈراؤنی ہے اور کافی خطرناک ہے جیسا کی ہم نے پہلے بتایا ہے سنجیو جیسوال جو کمیسنر ہیں انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے کہا ہے کہ ہمیں سہرواسیوں کی چنتہ ہے ہمیں لوگوں کی جان پیاری ہے بہت اچھی سوچ ہے کمیسنر جیسوال کی مگر جن کے اوپر الگ الگ علاقوں کی جواب داری ہو جس ادھکاری کے اوپر ان کی لاپروائی ہے جس کے کارن کھلے ہوئے گٹر کا لوگ سکار ہو رہے ہیں اس پر سنجیو جیسوال کو دھیان دینا ہوگا نہیں تو آنے والے دنوں میں اس گٹر کے کھلے دھککن کے چلتے کسی کی جان جا سکتی ہے اور اسی کے ساتھ سماج راجنیتی سے جڑی ہوئی خبروں کو دیکھنے کے لئے دیکھتے رہے پرہا ٹائمز